چوبیس فیبروری دوہزار بائیس سے چل رہا روس یکرین یدھر آج بھی جاری ہے جس طرح سے اس یدھر کی خبریں آتی ہیں اسے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا خیر فلحال اس یدھر سے جڑی جو خبر سامنے آئی ہے اس نے سبھی کو چوکا دیا ہے حالی میں یکرین نے روس کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا تھا یکرین کی سپیشل فورسز نے کہا تھا کہ یکرین نے روس کے کالا ساغر بیڑے پر حملہ کیا ہے اس حملے میں کمانڈر ایڈمیرال ویکٹر سوکولو اور تیتیس سانیکوں کی موت ہو گئی ہے روس کے ادھکاریوں نے سوموار کو ہی کہا تھا کہ ایر ڈیفنس سسٹم نے کریمیا پرائدیپ میں سیوستو پول پر یکرین کے مسائل حملے کو فیل کر دیا ہے ادھکاریوں کے دعوے سے الگ یکرین کی طرف سے آیا یہ بیان حیران کرنے والا تھا لیکن اب اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات سامنے آئی ہے اس دعوے کے ایک دن بعد ہی کالا ساغر بیڑے کے کمانڈر ویکٹر سوکولو کو ایک بیٹھک میں بھاگ لیتے دکھایا گیا ہے روسی رکشا منترالے دورہ جاری کیے گئے اور منگل بار کو راجے ٹیلی ویژن پر دکھایا گئے ویڈیو اور تصویروں میں سوکولو رکشا منتری سرگی شویگو اور دوسرے انیا پچھ ادھکاریوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں بھاگ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھ ہر کوئی دنگ ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یکرین کے دعوے میں سچائی ہے تو پھر اس ویڈیو میں سوکولو کیسے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر واقعی سوکولو زندہ ہے تو یکرین کے دعوے کیا جھوٹے تھے ویسے اس وقت یکرین دوارہ سوکولو کے موت کے دعوے پر روس نے کوئی ویرود بھی نہیں کیا تھا کریملیر کے پروکتہ دمیتری پیسکوو نے سوکولو کی موت کے بارے میں یکرینی دعوے پر ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا تھا یہی وجہ رہی کہ یکرین کے دعوے کو سچائی کی طرح سوکار کیا گیا ویسے حقیقت چاہیں جو بھی ہو لیکن رڑنیتی کروپ سے اگر دیکھیں تو یکرین نے حال کے ہفتوں میں کریمیا کو تیزی سے نشانہ بنایا ہے سینے وششگیوں کا ماننا ہے کہ روسی منوبل کو گرانے اور ان کی سینہ کو کمزور کرنے کے لیے یکرین کے لیے کریمیا پر حملے جاری رکھنا اس کی رڑنیتی کا ایک حصہ ہے لیکن حالیا ہوئے اس حملے میں جو دعوے دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں اس نے کنفیوزن کو پوری طرح سے بڑھا دیا ہے امریکہ کے think tank institute for the study of war کی مانے تو روس اور یکرین نے کئی بار دشمن کے نقصان کو بڑھا چڑھا کر بتایا ہے دونوں ہی دیش اپنے نقصان پر بہت کم ٹپڑی کرتے ہیں کل ملا کر یہ کھیل منوبل کو بنائے رکھنا اور دشمن کے منوبل کو گرانے سے بھی جڑا ہے بھلے اس کے لیے افواہوں کا ہی کیوں نہ سہارا لینا پڑے بھلے اس کے لیے